دوبارہ سے ایک پارا پھر اریانا پہنچے رہے ہیں زیچر کے جھا رہے ہیں کھڑی سے ملاقات کے کھڑیوں کا مددہ لگتر کرم ہے اس کو لے کر کیا کہنا چاہتا ہے لیکن بات یہ ہے یہ بنا مددوں کی لڑائی وپکس لڑ رہے ہیں وپکس کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے کبھی پہلوانوں کو اکسا رہے ہیں کبھی کسی کو اکسا رہے ہیں میں پہلوانوں کی آپس کی اس میں راجنیتی میں میں نہیں بڑھنا چاہتا لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ بھارت کا ارجون اوار بھارت کا پدم شریع اوار کتنا سستانی ہوتا کہ اس کو کوئی وچورائے کے اوپر رکھے یہ بہت بڑا وشہ ہے کیونکہ جب کھلاڑی جب کھیلتا ہے تو اگر کوئی میڈل آتا ہے تو کبھی یہ خبر نہیں آتی کہ پھلانے گاؤں کی جاتوں کی لڑکی نے میڈل لے لیا خبر یہ آتی ہے کہ بھارت نے ایک میڈل جیت لیا جب کھلاڑی کھیلتا ہے تو دیش کے لیے کھیلتا ہے سینک جب لڑتا ہے تو دیش کے لیے لڑتا ہے جب کوئی سینک سہید ہوتا ہے تو یہ خبر نہیں آتی کہ پھلانا یادوں کا لڑکا وہاں پر سہید ہو گیا یہی خبر آتی ہے کہ بھارت ماں کا ایک سپوت آج باورڈر کے اوپر دیش کی رکھشہ کے لیے سہید ہو گیا تو کھلاڑی کھیلتا ہے دیش کے لیے کھیلتا ہے سینک سعادت دیتا ہے دیش کے لیے دیتا ہے ان کو اگر کوئی آوارڈ ملتا ہے تو وہ دیش کی امانت ہے دیش کا گھوڑو ہے اور اس میڈل کو چاہے ارجن پرسکار ہے چاہے وہ پدمسری ہے کسی چورائے کے اوپر رکھ دینا اور اس کو واپس کر دینا یہ اس میڈل کا اور راشتر کا اپمان ہے اس کے لیے میں اس کو معاف نہیں کرتا بلکل بھی یہ ہے ان کو اگر برج بھوشن سے کوئی سکایت ہے انہوں نے کر دی کھیل منترالے نے اس کا سنگیان لیتے ہوئے جو سناو وہا تھا جی سمیتی کا اس کو بن کر دیا تو اس کے لیے سرکار پورا ساتھ دیتی ہے ہر آدمی کا بات سنتا ہے سمیدن سیلتا سے کام کرتی ہے لیکن میڈل کا اپمان کبھی نہیں کرنا چاہیے